مولانا صاحب کوئی نئے یہ چھترے نا آستیلین اچھا آپ لائن پہ رہیے کہا جی آپ کو جواب دیتے ہیں جی آپ لائن پہ رہیے کہا مولانا بھائی کا سوال یہ ہے جنگ روڈ سے ہمیں کال کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آستیلین دمبے یا چھترے مارکیٹ میں بکھنے کے لیے آئے ہیں اچھا ایک بھائی نے قربانی کے لیے ایک چھترہ خرید لیا اب چھترے کے بارے میں وہ کہتا ہے آستیلین جانوروں کے بارے میں معروف یہی ہے کہ یہ سور کے ساتھ اس کی کلوننگ کی ہوئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ شکل و صورت بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو لیا تو بھائی نے قربانی کے لیے ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شریح حکم کیا کہ اگر یہ پتا چل جائے ہمیں یہ آپ کو یقین کامل ہے کہ اس کی واقعی سور کے ساتھ کلوننگ ہوئی ہے یہ کچھ پچھلی رفعہ بھی نا یہ قربانی پہ ہے یہاں پہ نا یہ منڈی ہے نا مہرے ساتھ ہی جنرلو جی جی ہے تو وہاں پہ پچھلی رفعہ بھی کچھ اس طرح کے آئے تھے لوگوں کے اس میں تھوڑا سا آیا بھی تھا لوگوں کا کہ یہ مشہور ہوا تھا خوار میں بھی آیا تھا یہ ہے کلوننگ نا کچھ انہوں نے کی ہے ملابکہ ہے فیلیر نہیں مگر وہ لوگوں نے لیے تو تھے کچھ نے قربانی کر دی مگر وہ اس طرح مطمئن نہیں تھے یعنی مطمئن نہیں تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ چونکہ وہ جانور پلید کے ساتھ اس کی کلوننگ ہوئی ہے جی جی اگلے اتوار کے لئے رکھ لیں یہ جو نہیں اگلے اتوار کے لئے کیا رکھیں ہم کوئی پتا چلے نا کہ اس کو کہتے کیا اس کو اب 17 اگر کہتے ہیں تو کلوننگ کو کیا رونا آگے کہتے ہیں اس کا قرب جو ہے نا یہ چھوٹا ہے اور جو بال ہے نا سر پہ جو مو ہے اس کا بلکل بریق سا جیسے وہ اس کا نہیں ہوتا فیلیر کا ہی اسی طرح شباحت پڑتی ہے اس پہ نہیں شباحت تو جانور دوسرے نام بھی کلوننگ ہو کوئی نہ کوئی جانور دوسرے سے ثورہ بس ملتا جلتا ہو سکتا نا اللہ کی مخلوق بے شمار کہتے ہیں اس کو دنبا چھت رہی ہیں ہاں جی کہتے ہیں دنبا چھت رہی ہیں بس پھر کریں آپ چھوڑیں اس کلوننگ کو کلوننگ کو کیا دیکھتے پھرنا کہ اس کا شجرانہ صاحب کیا اگر وہ چھترہ اور دنبا ہی کہلاتا ہے تو بالکل جائز وہ بھی نا وہ لوگ بس اس طرح بھی باتیں جال رہے ہیں نا حالانکہ ہے وہ دنبا چھترہ نہیں دنبا چھترہ بے فکر ہو کر کریں اس شکل کی مولانا فرمارے ہیں کہ شباحت جو ہے نا وہ ممانیت کا حکم نہیں رکھتا ہے نہیں نہیں اس کی کوئی ممانیت لیکن اگر اصل میں نام اس کا وہی ہے جیدہ صورت شکل جو ہے وہ دنبے ہی کے ساتھ ملتی ہے تو تھوڑی سی چونچ کا ملنا جو ہے کوئی بات نہیں اگر تو لوگ اس کو خندیر کہتے ہیں پھر تو حرام ہی حرام ہے اور اگر اس کو دنبا چھترہ کہتے ہیں تو حرام ہی ویسے جب کھاتے پیتے ہیں تو قربانی کے لئے پھر کیوں نہ جائز ہو جائے مورنہ ابھی آپ شکار کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کیا شوق یا شکار کرنا جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے ایک جنون کی حد تک تو نہیں ہونا چاہیے لیکن کبھی کبار ہو تو جائز ہے اب ایک بھائی کہتے ہیں کہ کسی بندے کی روٹی روزی یا روزگار یہی اسی کا روزگار یہی ہے تو نٹ بیٹ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے وہی بات نہیں ہے وہ لائے پرندے اور بیٹھیں اچھا مولانا رات ٹیلیویزن پر ایک پروگرام لگا ہوا تھا اسی حوالے سے ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا ہے وہ پچاس منٹ ایک پروگرام لگتا ہے جی اوپے اس میں سوال یہ تھا کیا یہ جنس کے حوالے سے بچوں اور بچیوں کو یعنی سکولوں کے اندر اور کالیجز کے اندر یہ تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو اس بھائی نے ہمیں بھی یہی سوال کیا ہے کہ کیا اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں گے نیت میں خرابی نہ ہو تو ہر شخص جانتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ بچوں بچوں کو سمجھانا انہیں آگ میں دھکا دینا کہ وہ نہ اگر نہیں بھی ان کا دھیان اس طرف تو بس انہیں چیزوں میں پرش کر رہے ہیں اس لیے میں تو کہتا ہوں کئی لوگ لوگ چیختیں ہیں کہ یہ بیشتی دیگر وغیرہ یہ ہماری حدیث اور فقہ کی کتاب میں جس میں غسل جنابت ہے دوسری چیزیں یہ بھی شروع میں پڑا دیتے ہیں جب بچہ بھی نہ بلکل اس کو پتہ بھی نہیں جنابت کیا ہوتی ہے جماع کیا ہوتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ حشفہ کیا ہے وہ داخل کیا ہوتا ہے پھلانا خام خانہ گمرہ کی طرف بھی کہلنے والی بات یہ نکال دینا چاہیے صرف اس وقت پڑھائیں آپ جب کوئی شخص بالک ہو جائے اس بچے کو پڑھائیں کہ غسل اس طرح پرد ہو جائے اور یہ جماع وغیرہ کے مسائل تو شادی والوں کو بتائے جائیں کہ شادی جو ہے اس طرح وہ مسئلہ ہے اس کا ورنہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ اگر پیشگی بتائے جائیں کہ یہ مسائل ہے تو تجسس پیدا ہوگا وہ دھونیں گے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے خواہ بخواہ گمرہ ہوں گے تو یہ جو کہتے ہیں جنسی مسائل کی تحریم ان کی تو نہیں یہ تھی بات ہے نا کہ لڑکے لڑکیوں کو پہلے یہ سب کو اس خواہر ہیں ہی جی پر سب کو ننگا آتا ہے سب کو یہ فریکٹیکلی ہوتا لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یورکین لوگوں کی فلمیں یہ یہ کہ سب کچھ کس طرح بوسا بادی کو آدمے لینا اٹھانا مباشرت تک بڑھ کے بچہ جاننے تک کہ امراض دکھاتے ہیں تو یہ حرامی چلتے ہیں کہ بچے بچیاں بگڑ جائیں اچھا اور آج کے ڈیبیٹ کے اندر ایک بہت میں جس کو زیر ایک قاتل سمجھ دوں برباہ جیسے بہت ہی اچھے آلی وہ بچے ٹھیک ہوتے تھے جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا شادی ہونی تو ماں باپ نے ان کو پھر بیجنا کہ خلان لڑکوں کے پاس کوئی بیٹھو جن کی شادی انہوں نے اس کو بتانا کہ یار یہ ہے کام ورنہ سادہ نہ بچی کو خبر نہ بچے کو وہ پاک زمانہ تھا یہ کہا کہ سب کوئی سخواد ہو گئے پھر بماسیاں پھیلیں گی پھر روتے رہو گئے بچی بھاگ گئی ہے یہ ہو گیا ابھی ساتھی جو مجھے چھوڑ کر کہا ہے وہ بچارے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مرلہ میں ناویں کلاس کی بچی سے چلی گی نکل گی کسی کیا رہ گیا ان ماں باپ کے پاس اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھوڑتیں کہ کیوں تم یہ کر رہے ہو ظلمہ یہ ہی چاہتے ہو کہ ہر جگہ یہ ہی تماشا ہو جائے گا جی جزاکم اللہ خیال دی عذاب قبر کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کیا قبر میں ہی یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات و جوابات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے دو سوال ہیں یہ ایک ہی طرح کے یہ کیا دو سوال ایک تو یہ ہے کہ کیا عذاب قبر جو ہے منکر نکیر کے سوالات و جوابات کے بعد شروع ہوتا ہے چلیں ایسی کر لیتے ہیں سوال کو منکر نکیر کے سوال و جواب دیں وہ ہی عذاب کی تمہیدی ہے اسی سے پتا چل جائے گا کہ اب اس کو انعام ملنا یا اس کے جوتے پڑھنے وہ انکواری جب شروع ہو گئی اس سے ہی پتا چل جائے گا صحابہ عذاب کا شروع تو ہے یہ حج کے متعلق ایک سوال ہے اور خاص طور پر حدود حرم کے متعلق کہ حرم کی برجی اور میدان عرفات و مکہ کا سرزمین کا سرسبد و شاداب ہونا کیا حدیث مبارکہ کی روح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ قیامت کی نشانیاں تو کیا کہنا ہے؟ قیامت سے پہلے پہلے یہ نظارے ہو جائیں بلکو ٹھیک چشمیں بھی ہوں گے باغات بھی ہوں گے سرسبد کر دے گا اللہ آدمی عرب کا عراقہ ہی سارا ایسا ہو جائے گا بڑی ترقید رات بھی ہوگی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح تھوڑی سی پوچھی ہے بائینہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ دین اذا اصابت ہم مصیبت قالو انہا للہ و انہا الیہ راجعون اولائکہ علیہم صلوات میں ربہم و رحمہ و اولائکہ ہم المحتدون آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح خاص طور پر صلوات کی وضاحت فرما دی برکل اللہ تعالی نے کہا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا جن کا یہ حال ہے کہ جب بھی انہیں کوئی صدمہ پہنچ رہا تھا تو اسی وقت تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنا چیخ و بکار کیوں کریں اور کیوں واویلا کریں سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اپنی چیز کو جیسے چاہے توڑے یا سمارے اور ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں اس لیے اگر تھوڑا بہت تقلیب پہنچی ہے جو اس کا قیامت کے دن ملنا ہے وہ بہت زیادہ تو یہ کلمہ بہت صبر اور پسکین کا ہے کہ آدمی جب مان لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے بیٹا لے گیا تو میرا کیا صدیہ تھا تو اس نے دیا تھا لے گیا تو اپنی چیزیں لے گیا میں کوئی چلا ہوں یہ انہا لیلہ ہی یاد دلاتا ہے جیسے امام مارک رسنے کے قادم تھا بنی اسرائیل میں اس کا ہے کہ بیٹا تھا دیوان بہت اچھا خوت ہو گیا یہ لوگوں کو مسائل بتاتا تھا اب یتنا جمگین ہوا دلگیر ہوا کہ اس نے دروازہ بند کر لیا لوگوں سے ملنا درنا چھوڑ دیا تو ایک عورت کو یہ خبر ملی کہ وہ عالم دین کا بہت محیوس ہو کر میرے ملاقات اس نے بند کر دی نہ کسی کو مسئلہ بتاتا وہ گئی اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا اس نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا اللہ کے وقت سے مجھے بتا دے اس نے کہا کہنے لگی میرے پاس زیور نہیں تھا میں نے ان سے کہا تو انہوں نے وہ زیور دے دیا میں نے وہ زیور کچھ دن کے لیے ان سے لیا تھا اب وہ زیور مانگ رہی ہیں مگر وہ مجھ کو اتنا اچھا لگ گیا کہ میں وہ باپ سے نہیں کرنا چاہتی یہ آپ بتائیں اس نے کہا توبہ توبہ اللہ کی بندی وہ زیور